آپ کے زندگی میں ایسے ایسے مسئلے آ جاتے ہیں کہ جو آپ الفاظ میں ایکسپلین نہیں کر سکتے ہیں پہلی ارننگ کتنی آئی تھی ماشاءاللہ مجھے گالیاں تک دے دیتے ہیں نا اپنی ویڈیو وائرل کے چکر میں اچھا مطلب اتنا محبت کے بات نہیں رہ رہے تھے یہ کتنا تھا دونوں کا یہاں ہر چیز پانی ہے تم سمجھے اگر میں آپ لوگوں کو نہیں پسند دوں تو آپ بلوک کر دیں بلوک کا اپشن تو مجھود ہے نا بھئی سب کے پاس یقین کریں جن لوگوں کے کبھی میسیج نہیں نہ آئے تھے اب وہ مجھے فون گھر کر کے کہتے ہیں جو لوگ یہاں سے اٹھ کے ورڈس ایپس پہ جاتے ہیں وہ لوگ بہت بہت بھی کم آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم بیک سٹرانگ عزمہ کے پاڈکاسٹ میں اگر آپ نیو ہیں چینل پہ تو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کے اوپر پیارا سا کمنٹ کیجئے پوری ویڈیو دیکھئے گا تاکہ آپ کو موٹیویشن بھی ملے اور آپ کے ایک اینٹ ہاسپیٹل کے اندر لگ جائے آج میرے پاڈکاسٹ کی جو مہمان ہیں کسی تارف کی مہتاج نہیں تھوڑے سے عرصے میں بڑی خوبصورت سی ایک ہور جیسی لڑکی ہیں نام بھی ہور ہے ہورول لینڈ ان کا ٹک ٹوک آئی ڈی ہے وہاں سے یہ فیموس ہوئی ہیں کس طرح سٹرگل کی فیملی کے اندر جوائنٹ فیملی کے اندر رہتے ہوئے ٹک ٹوک کے اوپر آنا اور مشکلات کا کیسے سامنا کرنا پڑا لوگوں نے کیسے جو اے نا وہ ان کو ڈی موٹیویٹ کیا پھر ان کا ساتھ کس نے دیا آج یہ ساری باتیں ہم جانتے ہیں کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک دن اچانک صبح و فجر کے ٹائم اٹھے اور اس کی زندگی بدل جائے ہورولینڈ کی زندگی کیسے بدلی آئیے جانتے ہیں ان سے السلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ بتائیں آپ کیسے ہیں اللہ کا بڑا حسان ہے ہورولینڈ آپ ٹک ٹوک کے اوپر ماشاءاللہ سے لائیو آتی ہیں آپ کے اتنے فالورز ہیں ملینز ہونے لگے ہیں تقریباً ماشاءاللہ کتا عرصہ لگا سب سے پہلے مشکلات کا کیسے سامنا کرنا پڑا ویسے تو ٹک ٹوک کے اوپر جو ہیں لوگ لڑکییں جو ہیں وہ ڈانس کرتی ہوئی نظر آتی ہیں ولی ولگیریٹی پھلاتی ہیں بڑے بڑے ولگر لوگوں نے ویڈیوز بنا کر بڑا کانٹینٹ جو ہے بنا کر لوگوں کو بے باک کوب بنا کر ملین سبسکرائبر بھی لیئے ہیں فالور بھی لیئے ہیں اپنے تو آپ جو ہیں ٹک ٹوک کے اوپر ایک پوزٹیف کانٹینٹ لے کے آئے ہیں آور سیز پاکستانیوں کے لیے آپ کانٹینٹ بناتی ہیں کیا کوئی پردیس میں رہتا ہے جس کی یاد آتی ہے اس کے لیے نہیں پردیس میں تو بہت ریالیٹیف رہتے ہیں لیکن میں اپنے کسی کے لیے بھی نہیں بناتی کیونکہ اپنے پسندی نہیں کرتے کہ میں سوشل میڈیا پہ آؤں اچھا بہت 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 باتیں سننی پڑی مجھے بہت کچھ فیس کرنا پڑا لیکن میرے ہزبنڈ میرے ساتھ تھے اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اب تک جہاں پہ میں گرنے لگتی ہوں وہ مجھے ہنسلہ دے دیتے ہیں نہیں پریشان نہیں ہو کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا مطلب کہ یہاں تک کہ وقاس بہی کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مجھے بہت زیادہ بہت زیادہ وہ مجھے ہنسلہ دیتے ہیں جیسے ہی میں پریشان ہوتی ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں کوئی بات نہیں تم نے پردیسیوں پہ ہی ویڈیو بنانی ہے پردیسیوں کا کونٹینٹ آپ کے ذین میں کیسے ہے دیکھیں پردیس میں بڑا کچھ سینہ پڑتا ہے جی بہت کچھ اب دیکھیں نا ہر بندہ تو سیٹ نہیں ہے نا وہاں پہ جا کے سیٹ ہونا پڑتا ہے ٹائم لگتا ہے سالہ سال لگ جاتے ہیں جی تو اسی طرح جو ہے وہ مطلب میں نے یہ سوچا کہ پردیسیوں پہ کونٹینٹ جو ہے نا وہ ہونا چاہیے دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ غلط باتیں کر کے اور مطلب بڑی بڑی غلط باتیں بول کے ویڈیو وائرل کروا لیتے ہیں اب جیسے کہ لوگ مطلب مجھے گالیاں تک دے دیتے ہیں نا اپنی ویڈیو وائرل کے چکر میں اچھا مطلب اتنے غلط غلط مطلب اس پہ کومنٹس ہوتے ہیں اور اتنی غلط غلط باتیں لوگ کرتے ہیں جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری ویڈیو کوئی بھی غلط نہیں ہے میں نے کبھی کسی گانے پہ ایکٹ کر کے ویڈیو نہیں بنائی گا میری جیسٹ زیادہ تر جو انسی ویڈیوز ہیں وہ پردیسیوں پر ہی ہیں پردیسیوں کے لیے آپ شیئر بھی بڑے اچھے بولتی ہیں آہاں جی پردیسیوں کے لیے شیئر تو اچھے بولتی ہوں لیکن کچھ پردیسی بڑا ڈس ہارڈ کرتے ہیں کیوں آپ تو ان کو پرموٹ کر رہی ہیں یعنی دل جوئی کر رہی ہیں میں غلط بولتے ہیں پھر میں بولتی ہوں کہ بھئی میں آپ لوگوں کے لیے نہیں بنا رہی ہیں جو لوگ مجھے پسند کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے میں بنا رہی ہوں اگر میں آپ لوگوں کو نہیں پسند ہوں تو آپ بلوک کر دیں بلوک کا اپشن تو مجھوود ہے نا بھئی سب کے پاس تو آپ آئیں کیسے ٹک ٹاک کے اوپر آنے کا شوق کیسے ہوا آپ کو پتا تھا کہ یہ دنیا ایک ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ لڑکییں کس طرح سے آتی ہیں پوسٹیل کونٹنٹ بڑے کم لوگ مناتے ہیں مجھے شروع میں وائرل ہونے کا بڑا شوق تھا پھر لیکن جب میں وائرل ہوئی نا تو پھر اب میرا شوق ختم ہو گیا اب مجھے لوگ کہتے ہیں مجھے آپ یقین کریں جن لوگوں کے کبھی میسیج نہیں آئے تھے اب وہ مجھے فون گھر کر کے کہتے ہیں پھرولین تم وائرل ہو گئی ہو تو میں پتہ ہے تم وائرل ہو گئی ہو میں ٹک ٹک پہ لائف تھی تو پرسوں کی بات ہے مجھے نا ایک جاننے والی ہیں ان کا مجھے نا فون آیا ویٹس ایپ پہ کہتی ہیں یار تم وائرل ہو گئی تو میں پتہ ہے میں نے کہا اچھا ہو گئی ہوں گی کہتی ہیں نہیں میں مزاق نہیں کرتی تم وائرل ہو گئی ہو کہتی ہیں مجھے فون کرنا تمہارے پاس ٹائم ہو تو میں نے کہا انشاءاللہ صبح کروں گی تو مطلب کیسے ہوتا ہے کہ کیا دیتی ہوں یاد ہی نہیں رہتا اتنی آپ بیزی ہو گئی مطلب بیزی ہو گئی بچے گھر آپ کو پتہ ہے کچھ نہ مطلب کہو نا کہ کچھ بھی نہیں کرتی تو پھر بھی بچے گھر دیکھنا سب کچھ منیج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے شادی کس عمر میں ہوئی تھی سولہ سال کی تھی کیوں اتنی جلدی کیوں میٹرک کر کے مطلب کہ میرے ماما بابا نے سب بچوں کی شادیاں جلدی کر دیں گے ٹھیک ہے کتنے سال ہو گئیں شادی کو ما شاء اللہ بارہ سال کتنے بچے ہیں ما شاء اللہ دو بیٹیاں میری پریشان تھی پھر خیال آیا ٹک ٹوک پہ آنے کا پریشان کس وجہ سے تھی وہ جو راہ تھا اپنے سردیوں کی گزاری تھی وہ میں تھوڑی ٹینشن میں تھی تو ٹک ٹوک پہ ایک لڑکی کا مجھے میسیج آیا کہ میں آپ کی فین ہوں جبکہ میری آئی ڈی تب اتنی گرو میں نہیں تھی جیسے اب ہے تب میرے تقریبا ٹو پوائنٹ ایٹ شاید تھے یا ٹو پوائنٹ سے اب اب تھے تو اس کا مجھے میسیج آیا کہتی میں آپ کی فین ہوں آپ بڑے مزے کی ویڈیو بناتی ہیں تو میں بڑی حیران ہوئی میں نے جب اس کی آئی ڈی کھول کے دیکھی تو اس کے تو ملین فالور اور اس کے اتنے سارے لائکس میں حیران ہو گئی اس نے مجھے اپنا ویڈس ایپ نمبر دیا میں نے کونٹیکٹ کیا اس کے نا میں نے ویڈس ایپ پہ کال کی کیونکہ دیکھیں آگے کوئی اور ہوتا ہے پیچھے کوئی اور ہوتا ہے پھر جب میں نے اسے کال کی تو وہ واقعی لڑکی تھی میں نے اس کو بتایا میں نے کہا میں تھوڑی سی پریشان ہوں میں آپ سے صبح بات کروں گی مجھے کہنے لگی کہ کیوں پریشان ہے آپ میں نے کہا میں ارننگ کرنا چاہ رہی ہوں اور ارننگ پلیٹ فارم میں ڈونڈ رہی ہوں مجھے ملنے رہا کہتی آپ کو میں ایک نمبر دیتی ہوں آپ اس پہ کونٹیکٹ کریں آپ کو بہت مطلب بینیفٹ ہوگا بڑے اچھے بھائی ہیں اچھا تو نا میں نے وقاس بھائی اچھا میں نے کال کی وقاس بھائی آپ سن رہے ہیں جی میں نے کال کی صبح پانچ بجے کا ٹائم تھا اچھا ہاں جی میں پریشان تھی اس دن میں بہت ٹینشن میں تھی میں نے کال کی وقاس بھائی نے میرا فون اٹھایا تو کہنے لگے کون میں نے بولا وقاس بھائی میں ہرولین بات کریں میں نے ان کو اپنی آئی ڈی شیئر کی تو جس طرح کوئی حیران نہیں ہو جاتا ایک دم کوئی اٹھ کے بیٹھ جانا کہ اس بندی کی یہ آئی ڈی اور اس نے مجھے فون کیا نمبر کانا سے لیا ہوتا ہے نا بھائی تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے میں نے ان کو اس طرح اس طرح بتایا کہ بھائی میں ارننگ کرنا چاہ رہی ہوں اور ٹک ٹوک پہ لوگ لائیو بھی آتے ہیں اور مطلب برننگ بھی کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں میں کہتی ہوں اتنا اتبار والا وہ بندہ آیا کہ آنکھیں بند کر کے میں اس پہ اتبار کروں مجھے ٹینشن ہی ہوتی کہ میرا ایک روپیہ بھی ادھر کا ادھر جائے گا بھائی آپ کا شکریہ آپ یقین کریں ہزاروں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب کافی لوگ آتے ہیں لائیو پہ تو میں نے ایک دو بندوں سے بات کی نا بھائی بھائی ہیں سب بھائی بنے ہوئے ہیں تو میں نے بولا کہ بھائی مجھے ویڈرال چاہیے کافی مطلب دو تین لوگوں کو میں نے کہا تو آگے سے وہ کہنے لگے آپ ہماری چھوٹی سسٹر ہیں یا بڑی سسٹر ہیں ہم آپ سے کچھ مانگیں گے نہیں لیکن آپ کی مرضی ہو تو آپ ہمیں اس میں سے کچھ بھی دے سکتی ہیں ہاں جی کہ مطلب لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں بس کہیں نہ کہیں سے اگر آ رہا تو اس کو ہم بیسٹ نہ کریں کسی کا مطلب احساس نہیں کوئی کرتا آج کے دور میں میں کہتی ہوں وقاس بھائی جو ہے نا اس جیسا بندہ نا کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں یقین کریں وہ فرشتہ بن کہ میری زندگی میں آئے اور میں کہتی ہوں میرے سگے رشتے جو ان سے ہے نا سگے رشتے ان سے بھی آگے میں وقاس بھائی کو اہمیت دیتی ہوں کہ وقاس بھائی جو ان سے ہے نا پہلے میری ماما اس کے بعد میرے ہزبینڈ اور اس کے بعد وقاس بھائی یہ تینوں نے مل کے آپ کی زندگی کو جی بلی چار چاند لگائیں سپورٹ کیا ہے جی بلی مطلب وقاس بھائی جو ہے نا میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتی الفاظ میں جو کہنا چاہتی ہیں لائیو کیمرے میں آپ کہہ سکتی ہیں مطلب کہ آپ یقین کریں ہر بندے کے دل میں لالچ پیدا ہو جاتی ہے نا لیکن وقاس بھائی وہ انسان ہے کہ اگر میرا ان کے پاس کتنے بھی پیسے گئے ہیں نا اسی طرح وہ پیسے جو ہیں وہ میرے پاس آتی ہیں پہلی ارننگ کتنی آئی تھی ماشاءاللہ کام تھی لیکن میرے لئے یہ وہ اس ٹائم پہ بہت زیادہ تھی نہیں نہیں بتائیں آرڈینس کو ساڑ داس ہزار جو تھا نا وہ مجھے مطلب فرس ٹرننگ تھی لوگ یہاں سے لاکھوں کڑوڑوں کمارے ہیں لیکن وہ لوگ کمارے ہیں کہ دیکھیں کہنا تو نہیں چاہیے ایسے لیکن جو نظر آتا ہے دیکھیں ریالیٹی تو ریالیٹی ہے نا وہ چھپائی نہیں جا سکتی جو لوگ یہاں سے اٹھ کے ورڈس اپس پہ جاتے ہیں وہ لوگ بہت بہت بھی کمارے ہیں اچھا یہ بھی کوئی اندر پر ٹرک ہے کیا ہے یہ یہ ٹرک نہیں ہے یہ غلط ہے اچھا یہ بہت غلط ہے ٹک ٹوک کے اوپر لائیو لڑکیوں کانا میں نے دیکھا ہے بڑا مشکل ہے میں اور میرا منہ سوچتے ہی رہ گئے ہیں لیکن کبھی آنے پہ لوگوں کی کمنٹس لوگوں کی باتیں لوگوں کی باتیں جو ان سے ہیں اگر ہم وہ سوچیں یا دیکھیں تو ہم پانی بھی نہیں پی سکتے تو میں جب وہ سوچتی تھی تو مجھے میری ماما ہوں اسلاح دیتی تھی مجھے میرے ہزبینڈ ہوں اسلاح دیتے تھے مجھے وقاس بھائی ہوں اسلاح دیتے تھے تم کیوں سوچتی ہو اگنور کرو بلوک کرو تمہارے پاس بلوک کا اپشن نہیں ہے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ٹک ٹوک پہ جب آپ لائیو آئیں آپ کے ہزبینڈ نے گھر والوں نے وقاس بھائی نے آپ کا ساتھ دیا لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے کمنٹس برے کرتے ہیں اس کو کیسے منیج کیا کیسے فیس کیا آپ برے کمنٹس کی بات کر رہی ہیں لوگ گالیاں بھی نکالتے ہیں آکے حالانکہ جو لڑکیاں ناچ گانا کر رہی ہیں جو لڑکیاں غلط غلط پنیشمنٹس کر رہی ہیں نا ان کو جا کے کوئی نہیں کچھ کیا تھا کیونکہ وہاں پہ انہوں نے بیٹھ کے دیکھنا ہوتا ہے سب کچھ میرے جیسیوں کو آکے اتنی غلط غلط باتیں بھی لکھتے ہیں غلط بات بھی لکھیں گے گالیاں بھی دیکھے جائیں گے لیکن اب نا میں میوٹ کر دیتی ہوں میوٹ کر دیتی ہوں میسیج شو ہی نہیں ہوتا اور بلوک کر دیتی ہوں کہ وہ دوبارہ میسیج ہی نہ کر سکیں گالیاں دینے کا مقصد ہجاب میں آتی ہیں آپ دیکھیں میری بات سنیں لوگ ہمیشہ اچھی چیز کو آج کے دور میں اچھی چیز کو صحیح نہیں سمجھیں گے جو غلط مطلب کے جو والگر پنیشمنٹس کر رہی ہیں غلط غلط باتیں کر رہی ہیں غلط غلط مطلب آپ یقین کریں میں ایسی ایسی بروڈز پہ جاتی ہوں جہاں پہ نا اتنے غلط گانوں پہ ڈانس کر رہی ہوتی ہیں اور وہاں پہ ہزار ہزار دو دو ہزار اتنے اتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کا ڈانس دیکھنے کی ہاں جی بالکل اور وہاں پہ ایسے گفٹنگ ہو رہی ہوتی ہے جیسے بارش ہوتی ہے مجھے تقریباً تقریباً ابھی سڑھے تین ماہ ہوئے ہیں چار ماہ بھی پورے نہیں پہلی آئی ڈی میری بیان ہو گئی تھی اس پہ میری سات مہینے کی محنت تھی اور سڑھے تین لاکھ فالور تھے اس پہ میرے اس پہ میں نے بہت محنت کی تھی اور آپ یقین کریں میں نے ایسی ایسی باتیں بھی برداشت کی اور ایسی ایسے لوگوں سے باتیں سنیا جنہیں موں بھی نہیں دو نارتا جی وہ تو سننی پڑتی ہے بلکل جب آپ فیمس ہوتے ہیں تو پھر لوگ آپ کو باتیں تو کرتے ہیں اب آپ چار ماہ سے تقریباً اس آئی ڈی پر کام کر رہی ہیں اور آج یہ آئی ڈی میری دوبارہ بیان ہو گئی تھی پھر پھر میں نے اسی ٹائم بکاس بھائی کو فون کیا ٹھیک ہے وہ کہیں جا رہے تھے وہ اسی ٹائم انہوں نے گاڑی روکی اور وہاں پہ ہی انہوں نے جو تھانا وہ مطلب جو ابھی اس کا پرابلم تھا وہ سولف کیا انہوں نے اور پھر وہاں پہ ایک دو لوگوں سے اور جو تھا وہ کروایا اور پھر جو ہے وہ آئی ڈی دوبارہ اور آپ یقین کریں مجھے سکون نہیں مل رہا تھا میں کبھی اندر کبھی باہر کبھی اندر کبھی باہر کیونکہ پورے منت کا میرا اس میں جو تھا نا وہ ارننگ تھی ارننگ تھی تو میں بہت زیادہ پریشان تھی زندگی پہلے سے آسان ہوئی ہے الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کام ہے یقین کریں میں نے کبھی نہیں سوچا تھا لوگ مجھے کہتے تھے کیسے ہوتا ہے وہ اپنے ہی اردگرد والے ہوتے ہیں جو آپ کو ایسی ایسی بات کرتے ہیں جو اس وقت میں میں سوچتی ہوں کہ دیکھو لوگ میں نے ایسی ایسی باتیں بھی سنی ہوئی ہیں آپ یقین کریں کبھی کبار تو میں جب اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر دا کرتی ہوں مجھے رونا آجاتا ہے میں کہتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی جس قابل میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا اور میری محنت اور میرے ماں باپ کی دوایں میری ماں جو ہے نا میں نے ان کو بتایا میں نے کہا ماما جی میری آئی ڈی بین ہو گئی میری мама اتنی پریشان پھر وہ پیرا پہلا فون ان کو ہی کیا پھر تاہیر کو بٹایا میں نے کہا ماما جی وہ نا آن بین ہو گئی یا ہی با کو میں نے کہا ہا میں تیاروں ہو رہی تھی آنے کے لئے آپ کے پاس تو ان کو میں نے بتایا تو ماما کہتی ہیں ہو جائے میں آج آور سیز کے لیے تو نہیں میں آج سیڈ پویٹری جو ہے نا وہ آپ کو سنو گی آہا ضرور وہ جو ہے نا یقین کریں وہ اس پویٹری سے نا میں اکثر رو پڑتی ہوں وہ ایسی پویٹری ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ نا آور ایکٹنگ کرتی ہے اور یہ آنکھوں میں پیاز لگاتی ہے تو اس کو رونا آتا ہے چلیں آج آپ ریالی رو رہی ہیں بھی آنسو تو آئی گئے ہیں پتہ چل جائے گا تیری وفا کے تقاضے بدل گئے ورنہ مجھے تو آج بھی تم سے عزیز کوئی نہیں کچھ غم نہیں اس سے بچھڑ جانے کا افسوس اتنا ہے میرا ہو کے بھی میرا ہو نہ سکا کبھی ہم سے بھی ہم کلام ہونا سنا ہے تم وفا کی باتیں بہت کرتے ہو کمبختی عشق جان بھی نہیں چھوڑتا مجھے یہ بہت اماندار لگتا ہے محبت کے باقی رہنے پہ یقین کتنا تھا دونوں کا یہاں ہر چیز پانی ہے نہ تم سمجھے نہ دل سمجھا کیا بات ہے کہ وہ اچھا رونا کیوں آیا ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہے آپ کے زندگی میں ایسی ایسے مسئلے آ جاتے ہیں جو آپ الفاظ میں ایکسپلین نہیں کر سکتے ہیں جو لوگ مجھے کہتے ہیں نا کہ آپ آنکھوں میں کیا لگاتی ہیں آپ کے اتنے آنسو آتے ہیں آپ کے آنسو ختم ہو جائیں گے آپ کے آنسو ختم نہیں ہوتے ہیں جدو سٹا انڈوں گیاں پہندی ہے نا او دو سمجھ نہیں آن دی کہ اتھرو کی میں آ جان دیا اور میں نو یقین کرو پنجابی بھی نیسی بولنی آن دی جدو اسی پنجابی بول دا ہوں دیسا نا چھوٹے ہوں دے تو نا ہمارے ماں باپ جو تھے ہمیں بڑے ہی ڈانٹتے تھے خاص طور پر ماما پھوپو لوگ سب نے کہنا کہ آپ لوگ اردو میں بات کیا کرو پاپا نے تو خیر کبھی نہیں کہا تھا دنزلہ دنزلہ جہاں تک مجھے یاد ہے ماما اور پھوپو لوگ جو تھے نا سب بولتے تھے آپ لوگ بچے اردو میں بات کیا کرو تو بنجابی آتی ہی نہیں تھی بالکل بولنی نہیں آتی تھی اب میں بولتی ہوں نا کچھ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں تم فیصلہ بات دیے مطلب آتی ہی نہیں نا بولنی تو مطلب لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ یہاں تو اسے بڑی پرانی آتی ہے کیونکہ وہ تھوس پنجابی ہو جاتی ہے تو وہ مطلب بولنی نہیں آتی پنجابی میں کوئی شیر چٹے رنگ دی کوئی کھیسی ہے انہا ماما دے جگریانو سلامے ہوئے جنہا دے پتر پردیس ہی نے کوئی اور ان کو ماں کو سلام ہی ہیں جن کے پتر پردیس ہی ہیں اور پردیس سے پیسہ کما کے اتنی مشکلوں سے آپ کو بیچتے ہیں اور یہاں پہ بیٹھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ڈالر پونڈ جو ہیں وہ درختوں کے ساتھ لگے ہیں فٹا فٹ توڑتے ہیں اور وہاں جا کے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے یہاں پہ تو لوگوں نے پانچھے چھے کام والی رکھی ہوتی ہیں وہاں پہ سب کچھ خود کرنا پڑتا ہے اور ہورر لین کو سلام ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو ہیں اب ویڈیو بناتی ہیں ان کو جو ہے خوصلہ دیتی ہیں کہ آپ جو ہیں پاکستان سے اپنی فیملی سے دور ہیں تو آپ حمد نہیں آرہے ہیں ہم آپ سے پیار کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں جی کوئی ایسی بات دل کی جو آپ کہنا چاہتی ہوں جو نہ کہی ہوں اب بھی نہیں کہوں گی میں وقت آنے پہ کہوں گی مطلب تھوڑے ٹائم بعد کیا میسیج دینا چاہیں گی کسی کو غلط نہ کہو دیکھو اگر کوئی اون کیمرہ آرہا ہے میں وہ لڑکی تھی جو اپنی آنکھیں بھی کسی کو نہیں دکھاتی تھی آپ کو پتہ آپ کی زندگی میں ایسے سے مسئلے آ جاتے ہیں کہ انسان وہ سوچ بھی نہیں سکتا جو اسے کرنا پڑ جاتا ہے جی تو کبھی کسی کو غلط نہ کہو دیکھو پتہ نہیں کوئی اون کیمرہ آرہا ہے اس کے پیچھے کیا مسئلہ ہے کبھی کسی کو غلط نہ کہیں دیکھو میں نے کہ بات نہیں کرنی تھی اس لیے میں نے بولی کہ لوگ بہت 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 غلط باتیں کر رہے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں وہ مائک نہیں لگایا ہوتا میں نے اس پہ لوگ بولتے ہیں کہ اے تیرا بائے برتی مطلب نالیسی انجسی انجسی اتنی غلط غلط یہ تو بھی میں کچھ میں نہیں آپ کو بتا رہی یہ بہت بہت غلط باتیں کرتے ہیں اور مطلب پہلے میری ٹک ٹک آئی ڈی کی سکرین چھوٹ لے کے وہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے اور بعد میں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں میری آئی ڈی کو لوگ دیکھ کے رک جاتے ہیں ان کی پوری ویڈیو سنتے ہیں اور جو لوگ مجھے دکھ عوام پہ بھی ہوتا ہے جو لوگ مجھے آکے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ویڈیو بنا دو وہ وہی لوگ وہاں پہ جا کے حسرے ہوتے ہیں سب سے زیادہ ہرٹی انسان کو تب ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو فالو کیا وہ لوگ آپ کے موہ پہ آپ کے اور دوسروں کے موہ پہ دوسروں کے ہیں سوشل میڈیا ہے کیا دیکھیں سوشل میڈیا پہ آنے کے بعد مجھے یہ لگا ہے کہ مجھے سوشل میڈیا پہ آنا نہیں چاہیے تھا لیکن مجبوریاں بہت کچھ کروا دیتے ہیں آپ تو پوزیٹیو کونٹنٹ کے ساتھ آئیں پھر پچتاوا کیوں پچتاوا نہیں ہے مطلب میں ابھی بھی یہ سوچتی ہوں کہ اگر ارننگ کا کوئی اور سسٹم ہو نا میرے لیے تو میں یہ بالکل چھوڑ دوں پر میری ماما مجھے ہمیشہ ایک بات کہتی ہے کہ جدر سے آپ کو مطلب انکم آئی ہو یا جہاں سے آپ کا سسٹم چل رہا ہو جہاں سے آپ کو ارننگ آتی ہو نا آپ کو اپنے اچھے ٹائم میں اس چیز کو اس کام کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے جوائنٹ فیملی میں بڑے پرابلمز ہوتے ہیں آپ بھی جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں ساتھ دیتے ہیں سارے اللہ کا شکر ہے آپ یقین کریں اکثر ایسا ہوتا ہے اکثر کیا مطلب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے مطلب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میں کھانا بنا دیتی ہوں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بنا کے دے سکتی اپنے ہزبین کو جب وہ رات کو لیٹ نائٹ آتے ہیں نا تو مطلب جو انسی میری مطلب ساسو ماں جی ہے نا وہ مطلب روٹی بھی بنا دیتی ہے میرے ہزبین کو شکر الحمدللہ کہ بہت اچھے سے چل رہا ہے ساسو ماں آپ کو سلام ہے میرے سارے گھر والے بہت اچھے ہیں دیکھو کہ اگر ایک بندہ بھی بیچ میں اچھانا نہ ہو تو آپ کا مشکل ہو جاتا ہے ادھر رہنا یہ تو بات ہے بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پوڈکاسٹ میں آئیں اور آپ نے اپنی فرسٹ ارننگ ساڑھے دس ہزار پس لے کر آج ماشاءاللہ سے بہت اچھی ارننگ کر رہی ہیں اور مینج کیا چیزوں کو اپنے بچوں کو گھر میں ہزبینڈ کا ساتھ دے رہی ہیں تو عورت ہمیشہ ایسی ہی ہوتی ہے بڑی نازک سی بڑی بولی بالی سی بڑی اچھی ہوتی ہے صرف اس کو آپ کے ایک سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے جس میں آپ اس سے یہ کہیں کہ you can do it آپ کر سکتی ہیں ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں ہم آپ کے مالک ہیں ہم آپ کی ہر قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلنے والے ہیں تو یہاں پہ میں تو بس یہی کہوں گی اب تو دندلا گیا ہے تصور بھی مدتیں ہو گئیں اسے دیکھے ہوئے اگر آپ کے پاس بھی کوئی موٹیویشنل سٹوری یا کوئی لائف میں ایسی بات ہے جو آپ بتانا چاہتے ہیں میرے پوڈکاسٹ میں تو ویلکم ہے آپ کا السلام علیکم اللہ حافظ